لائک کمنٹ شیئر اینڈ سبسکرائب تو مفتی طارق مسعود فیمس کولر زیادہ ثواب ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جو قدم مسجد کی طرف اٹھتا ہے ہر قدم پہ ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک نیکی لکھی جاتی ہے تو آپ گاڑی میں جائیں کسی بھی چیز پہ جائیں جتنا جتنا آپ سفر کریں گے اللہ تعالی آپ کے درجات کو بلند کریں گے آپ کی خطاؤں کو درگزر کریں گے معاف کریں گے لیکن بہرحال لازم نہیں ہے اتنی دور جانا اب گھر میں جب آپ نماز پڑھیں تو پہلی تو کوشش یہ کریں کہ اپنے محلے میں کسی مسجد کا انتظام کریں تمام جتنے بھی وہاں مسلمان ہیں چاہے تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں وہ مل کے کوئی ایسی کوشش کریں کہ محلے ہی میں مسجد کا انتظام ہو جائے کیونکہ اتنے عرصے تک جماعت کی نمازوں سے اور مسجد کی جماعت سے محروم رہنا یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے دوسری بات یہ کہ جب تک مسجد میں انتظام نہیں ہوتا تو آپ گھر میں جماعت کا احتمام کریں کچھ لوگ جمع ہو جایا کریں ایک ہی گھر میں یا کسی ایک جگہ پہ وہ بھی ممکن نہیں ہے تو آپ گھر کی جو مستورات ہیں یا گھر میں بچے ہیں ان کو لے کے جماعت کرا لیا کریں بلکل ہی جماعت فرض نماز میں جماعت چھوڑ دینا یہ ٹھیک عمل نہیں ہے یعنی حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مسجد کی جماعت نکل جاتی تھی تو آپ گھر میں آکے جماعت کروائے کرتے تھے